ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں صرف پانی رہ گیا اس کا اور چھلکہ بلکل لہتا ہو گیا سلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیچپ کس طرح بنانے ہیں میرے پاس یہ ٹیماتر ہیں میں نے رکھے ہوئے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیچپ کس طرح بنانا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے کیونکہ کیچپ ہماری روز برا زریدی میں استعمال ہوتا ہے اور رمضان بھی آ چکا ہے مختلف چیزوں پر ڈال کر ہم کھا سکتے ہیں کیچپ تو رمضان سپیشل لیسپی ہوگی انشاءاللہ اور آپ کو بالکل مکمل طریقہ دیسی طریقہ بتائیں گے کہ دیسی طریقے سے کس طرح بنانے ہیں آپ صرف اپنے گھر کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے کیچپ بنا سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کے ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں ناظرین یہ تقریباً میرے پاس پانچ کلو ٹیماتر ہیں اس کے علاوہ پیاز ایک چھوٹا سا لیا ہے ساتھ ادرک لیا ہے پانچ کلیاں میں نے لیسن کی لیے ہیں اس کے ساتھ دالچینی ہے میرے پاس پانچ ہی میرے پاس لونگ ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ ہے اس کے علاوہ نمک اور یہ ریڈ مرچ ہے یہ چیزیں استعمال کی جائیں گی اور چینی بھی استعمال ہوگی ساتھ تو سب سے پہلے میں اس کو کیا کرتا ہوں کاتنا شروع کرتا ہوں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سی کارنا لوٹ سی کار Gesetzentwurf ساتھ اور ب على سپیال کی ساتھ ساتھ جو ساتھ اس کے دعویس کشنگ موسیقی ناظرین یہ کٹ چکے ہیں اب ان کو چولے پر رکھ کے پکاتے ہیں ناظرین یہ ہم نے اپنے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اس میں پانی بغیرہ نہیں ڈالنا کیونکہ ٹماٹر کا اپنا پانی ہوتا ہے اور اسی پانی میں اس کو پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹہ آپ نے ہائی فلیم پر رکھ کے پکا سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ جالنا جائیں اس وجہ سے کانٹینیوزلی اس میں چمچ بھی مارنا ہے آپ نے اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں ہم نے چولے کے اوپر رکھا ہے آپ اسے ڈام کے دس سے پندرہ منٹہ پھٹیں تقریباً پندرہ منٹہ ہو گئے ان کو رکھتے ہوئے اور یہ دیکھیں پانچ منٹہ اور رکھتے ہیں پھر نیچے اتار لیں گے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں صرف پانی رہ گیا اس کا اور یہ چھلکہ بلکل الہدہ ہو گیا ہے تو میں اس طرح کر کے یا آپ چھوٹے چمچ کے ساتھ بھی چھلکے اتار سکتے ہیں یہ چھلکے بلکل الہدہ ہو گئیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ہلانے سے یہ چھلکے نکل آئیں گے یا آپ تھنڈا کر کے بھی اتار سکتے ہیں دوستو میں اسی طرح سب کے چھلکے الہدہ کر دوں گا ناظرین یہ سارے چھلکے یہ دیکھیں میں نے اتار لیا ہے اسی طرح آپ چاہیں تو ان کو تھنڈا ہو کے بھی اتار سکتے ہیں چھلکے اب اس کو گرینڈر میں ڈال کر مکس کرتے ہیں ناظرین اب یہ جو ہے ہم مکسچر اپنا جار میں کریں گے اور اس کو مکس کرتے ہیں ناظرین اب اس کو ہم مکس کرتے ہیں باسم arma ناظرین یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی 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 اس کو باندھ کے اور اس کو باندھ کے ہم نے ڈالنی ہے اس طرح یاد رہے کہ کھل نہ جائے اس طرح میں نے باندھ لی ہے اور اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی نمک ڈیڑھ چمچ ایک چمچ لال مرچ کیے جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پاس کتنے ٹوماٹر کا پیسٹ ہے آپ نے اسی لحاظ سے مرچیں اور نمک ڈالنا ہے چینی لے کے آپ نے ڈالنی ہے یہ تقریباً دو چمچ بنے گی چینی یہ ڈالنی ہے اور آپ نے اس کو ہلانا شروع کر دینا ہے ناظرین یہ دیکھیں ٹھک ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی زیادہ اس کو مطلب گھڑا کرنا ہے ابھی بلکل پتھلی ہے تو زیادہ گھڑا کرنا ہے تب جا کے یہ ہمارا کیچپ تھیار ہوگا سکھٹ itís گھڑا کرنا ہے موسیقا ناظرین یہ دیکھیں بن گئی ہے بلکل دیسی طریقے سے آپ کو بنانا سکھا ہے اب یہ جو ہم نے بنائی ہے اس کو بنا کے پیاز وغیرہ تھے اس کو سائٹ پہ نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہ کیچپ تیار ہو گئی ہے اور بلکل آپ کے سامنے بنائی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگے گی کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتانا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے باند